یہ ازاں سوال نماز کے متعلق ہے تنگ اور چست لباس پہن کر کے آج کل شٹ وغیرہ اور ٹی شٹ پہنٹیں بہت چست آتی ہیں جو جسم سے بالکل چپک جاتے ہیں اس طریقے کا لباس پہن کر کے نماز پڑھنا درست ہے یا اس میں کسی قسم کی کراہت آجاتی ہے بیان پہنے ہیں لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ سنت طریقے کے مطابق رکو کر سکیں سنت طریقے کے مطابق سجدہ کر سکیں اور سجدہ کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے تو سنت طریقے اس کو جلسہ کرتے ہیں اور دو علاقات پر جو بیٹھا جاتے ہیں اس کو قادہ کرتے ہیں تو سنت طریقے کے مطابق قادہ کر سکیں جلسہ کر سکیں جب لباس اتنا تنگ اور چست ہوگا تو رکو تو شاید ہو جائے لیکن سجدہ میں دشواریاں ہوگی اور بیٹھنے میں سجدہ کے بعد بیٹھنے میں جو جلسہ اور قادہ کہلاتا ہے اس میں تو بہت دشواری ہوگی تو یہ سنت کے خلاف ہوا لہٰذا اس سے ممانات کی جائے گی اور یہ صورت اس کے اندر بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز مرد کے اندر عورت ہے جیسے ناب سے لے کر بھٹنے تک کا حصہ یہ شرم گاہ ہے ایسے پیچھے کے حصہ پیچھے کے حصہ جو ہے یہ بھی شرم گاہ ہے جب اتنا چشت ہوگا پینٹ تو جب رکو میں جائے گا تو پینٹ ڈھلکے گا اور اس کی سرین کا حصہ بھی کھل سکتا ہے اگر کچھ زیادہ کھل جائے تو نمازی نہیں ہوگی اور سجدے میں توہ بھی زیادہ کھل سکتا ہے تو نمازی نہیں ہوگی کی شرمگاہ نظر آنے لگے شرمگاہ نظر آنے لگے رکو میں یا سجدہی میں صحیح تو نمازی نہیں ہوگی یہ سنت کی خلاف ہونا تو الہ چیز نمازی نہیں ہوگی اس لئے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈھیلا ڈھالا پینٹ اجتماع کریں اور نماز کے لئے پاجامہ یا پینٹی رکھیں ڈھیلا ڈھالا رکھیں جب تک انتظام نہیں ہے تب تک احتیاط کے ساتھ اسی میں نماز پڑھیں نماز کو تو نہ رکھیں لیکن کوشش کریں کہ جلد سے جلد ڈھیلا ڈھالا رباس آپ تیار کر لیں اور اس میں نماز پڑھا کریں